محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف یہودی کو کیسے زہانت کے ساتھ قتل کیا تھا تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لئے کون تیار ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت عضا پنچائی ہے یہ سنتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کڑے ہوگے اور ارز کیا یا رسول اللہ کہ آپ اس کا قتل چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں محمد بن مسلمہ نے ارز کیا یا رسول اللہ تو پھر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آپ کی نسبت میں کچھ کہنا چاہوں تو مجھے اجازت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قعب بن اشرف سے ملنے گئے اور گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ یہ مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فقراء و مسکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکاة مانگتا ہے اور اس شخص نے ہم کو مشکت میں ڈال دیا ہے میں اس وقت آپ کے پاس کرز لینے کے لیے آیا ہوں قعب بن اشرف نے کہا کہ ابھی کیا ہے آگے چل کر دیکھنا خدا کے قسم تم ان سے اکدھا جاؤ گے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے متبع ہو چکے ہیں اور ان کا چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے اور انجام کے منتظر ہیں اور مقصود یہ تھا کہ انجام کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور دشمنوں کی شکست یقینی اور محقق ہے جس میں شبا کی ذرہ برابر بھی گنجیش نہیں ہے اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلہ ہم کو بطور قرض دے دیں قاب بن اشرف نے کہا کہ بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو قاب بن مسلمہ نے ان سے کہا کہ تم کیا چیز رہن رکھ مانا چاہتے ہو تو قاب بن اشرف نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں اول تو ہماری غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آو عرب کے نہائیت حسین و جمیل نوجوان ہو لہٰذا یہ ہمیں منظور نہیں تو قاب بن اشرف نے کہا تو پھر اپنی اولاد کو میرے پاس رہن رکھ دو تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ ہمارے لڑکوں کو تانہ دیں گے کہ تم وہی ہو جو چند من خجوروں کے عوض کسی کے پاس رہن رکھے گئے تھے لہٰذا یہ بھی ہمیں منظور نہیں اور ہم اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ ہم اپنے احتیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں تو قاب بن اشرف نے اسے منظور کر لیا ناچہ یہ بات تیہ ہوئی کہ رات کو محمد بن مسلمہ احتیار لے کر آئیں گے اور غلہ لے کر چلے جائیں گے لہٰذا حسب وعدہ یہ لوگ رات کو جب پہنچے تو جا کر قاب بن اشرف کو آواز دی تو قاب نے اپنے قلعہ سے اترنے کا ارادہ کیا بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو قاب بن اشرف نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دوچھریک بھائی ابو نائلہ ہے کوئی غیر نہیں ہے تم فکر نہ کرو بیوی نے کہا کہ مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتہ ہوا نظر آ رہا ہے قاب بن اشرف نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت بھی نیزہ مارنے کے لیے بھلائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے اسی اصناع میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ جب قاب بن اشرف آئے گا تو میں اس کے بال سنگوں گا جب دیکھو کہ میں نے اس کے سر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ دیا ہے تو فوراں اس کا سر کلم کر دینا چنانچہ جب قاب بن اشرف نیچے آیا تو سر سے لے کر پہنگ تک خوشبو سے معتر تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جیشی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سنگی قاب بن اشرف نے کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معتر عورت ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھ کو اپنے معتر سر کے سونگنے کی اجازت دیں گے قاب نے کہا کہ ہاں اجازت ہے میرے سر کو سونگ لو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے بڑھ کر خود بھی سر کو سونگا اور اپنے ساتھیوں پر بھی سونگایا اس دیر کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سر کو دوبارہ سونگو تو قاب بن اشرف نے نہائیت آسانی کے ساتھ ان کے سامنے دوبارہ اپنا سر رکھ دیا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو سنگنے میں مشہول ہو گئے اور جب انہوں نے اس کو بالوں کے ساتھ نہائیت مضبوطی کے ساتھ پکڑ دیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا ساتھیوں نے فورا اس کا سر کلم کر دیا اور یوں گستاخ رسول کا سر کلم ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا